اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایش ٹی میں ہوں حارس علیشہ جلانی چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف تازہ ترین خبروں کے لیے لیے چلتے ہیں سانگڑ جہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے وقار بھٹی ایس ایس پی عابید علی بلوچ نے زلہ سانگڑ کا چارج سنبھالتے ہی محکمانہ فرائز ادا کرنے شروع کر دیئے تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی سانگڑ نے آج ایس ایس پی آفیس کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور اسٹراف کو ہدایت جاری کی اس موقع پر میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے عوام الناس کے نام اہم پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ میرے آفیس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں مظلوم کی دادرسی مظلوم کو انصاف کی بروقت فراہمی میری اولین ترجیحات میں شامل ہیں میں روزانہ کی بنیاد پر ایس ایس پی آفیس سانگڑ میں عوام کی سہولت کے لیے نہ صرف میں سائلین کے لیے حاضر ہوں بلکہ ڈی ایس پی زکریہ کاری جو کی سر براہی میں کمپلینٹ سیل بھی قائم کر دیا گیا ہے جہاں خواتین و مرد پر مشتمل اسٹراف آئے ہوئے سائلین کو فور انصاف کی فراہمی مہیا کرنے کے لیے اپنے فرائز نہایتی خوش اسلوبی سے انجام دیں گے اور پیشہ ورانہ طریقے سے سر انجام دینے اور ان سے کہا کہ سانگڑ شہر میں خواتین کے مسئلے مسائل ہیریسمنٹ بچوں پر تشدد و زیادتیاں اور خواتین و بچوں سے منسلک دیگر مسئلے مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر نہایتی رازداری کے ساتھ حل کیا جائے گا کسی کی عزت نفس مجرون نہیں ہوگی حل کرنے کے با اخلاق طریقی آفتہ خواتین پر مشتمل اسٹراف موجود ہے جو کہ ہمہ وقت سائلین کو فور انصاف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ